اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی ریپورٹنگ ویڈیوز اور آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن بات کریں گے کہ چونکہ بہت زیادہ ملک میں انفلیشن ہو گئی ہے اور بہت زیادہ ویلیو جو ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ جو ایک 100 کے قریب ٹیکسز آپ سے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر ٹیکسز آپ کلیم بیک کر سکتے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکسیئر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی ٹیکس ریٹرن ہے اور اس میں جو ہے بے 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 میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹیک ہے اچھا تو بیسیکلی جو ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کون کون سے ٹیکسز کلیم بیک کر سکتے ہیں اور اس وقت جو ایکزامپل دی جاری ہے وہ انڈویجویلز کے لیے بھی ہے کمپنیز کے لیے بھی ہیں اے اوپیس کے لیے بھی ہیں لیکن زیادہ فوکس ہوگا آپ کی میری طرح انڈویجویل کیونکہ سب سے زیادہ ہماری پرچیزنگ پاور ریڈیوز ہوئی ہے بیسیکلی ٹیکس ریٹرن جو ایک سٹینڈڈ ہوتی ہے جیسے ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کی ہے اس میں ایمپلائیمنٹ یعنی سیلری ہیڈ آف انکم انکم فرم رینٹل پروپٹی میں انکم فرم بزنس بزنس انکم آپ ایسٹس خاص طور پر ایمووبل ایسٹس وغیرہ بیشتے ہیں تو اس پر کیپٹل گین ہوتا ہے اور اگر ڈیویڈنز بے بوت سرڈکیٹس انٹرسٹ وغیرہ جو آپ کو ملتا ہے وہ باہر سے کم آتے ہیں دوبارہ سے نوٹ کریں میں نے کہا بینگ ریزیڈنٹ اور باہر سے ان کے پیسے آتے ہیں اور وہ پیسے باہر ہی ہوتے ہیں وہ فورن سورس میں آگا اس کا مطلب ہے آئیٹی فریلانسر جو ہیں ان کی انکم نوملی بزنس انکم سے آتی ہے فورن سورس انکم وہ ہوتی ہے جو آپ باہر ہی کم آتے ہیں اسی طرح اگر کلچر انکم تو یہ کچھ پانچ چھے ہیڈز آف انکم ہیں اس کے بعد ٹیکس چارجیبل ہے اور پھر ویل سٹیٹمنٹ ہے آج ہم ٹیکس چارجیبل میں آپ کو سب سے پہلے تو بتائیں گے کہ ایجسٹیبل ٹیکس اور فکس ٹیکس میں فرق کیا ہوتا ہے ایسی ٹرانزیکشن جہاں آپ سے ٹیکس دیورنگ دے ایئر ویدھولڈ ہو جائے دیورنگ دے ایئر کا مطلب ہے جیسے اب ٹیکس یر ٹوینٹی 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 ٹو یا دیورنگ دے ایئر کا مطلب ہے تھا 1 جولائی دو ہزار اکیس سے لے کے 30 جون دو ہزار بائیس کے درمیان اب ٹیکس یر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹری چل رہا ہے تو آپ ٹیکس یر ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو سے لے کے 30 جون ٹوینٹی 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 کے دوران اگر آپ سے کسی ٹرانزیکشن پر ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور اس کو ایجسٹیبل کہا جاتا ہے تو آپ اس کو کلیم بیک کر سکتے ہیں اور اگر اس کو فائنل فول میکس مینمم ایوریج ریٹ کہا جاتا ہے یا ریڈیوس ریٹ کہا جاتا ہے تو اس کو آپ کلیم بیک نہیں کر سکتے ہیں آج ہم ایجسٹیبل ٹیکس کو دیکھتے ہیں جی ایجسٹیبل ٹیکس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ جو ایمپورٹ کرے ہیں اب یہ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایمپورٹنٹ ہے اور وہ لوگ جو ون ٹائم کوئی گاڑی یا کوئی بھی چیز ایمپورٹ کرتے ہیں تو یہ سارے جو ٹیکسز ہیں یہ ایجسٹیبل ہیں آپ پہلے کولم میں تو ایمپورٹ کی ویلیو لکھیں گے اور سیکنڈ کولم میں جو اس پہ انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے یاد رکھیں کہ ایمپورٹ پہ سیلز ٹیکس سرویس ٹیکس اور اور کسٹمز وغیرہ بھی اپلائی ہوتا ہے نیکسٹ ہے ہمارا سب سے فیمیلئر سیلری آف ایمپلائی انڈر سیکشن ون فورٹی نائن یہ اس کا انٹرنل کورڈ ہے یہاں پہ آپ سیلری پوری اماؤنٹ مینشن کر سکتے ہیں اور یہاں جو ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے اور جب آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو آگے کیلکولیٹ ہوتا ہے اس کیس میں تو نہیں کہ کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے لیکن یہ آپشن بھی ہے اسی طرح جو ڈیریکٹرز جو ہیں وہ فی لیتے ہیں وہ بھی سیلری میں آتی ہے اور وہ بھی یہاں پر اماؤنٹ آ سکتی ہے نیکسٹ ہم آتے ہیں پروفٹ آن ڈیکٹ انڈر سیکشن ون ففٹی ون ایٹ ففٹین پرسنٹ تو یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ یہاں اجسٹبل ٹیکس میں کلیم کر سکتے ہیں اور جو ہے یہ سپیشل سرگمسٹانسز میں آپ کلیم کر سکتے ہیں اسی طرح پیمنٹ فور گوڈ سرویسز کانٹریکٹ رینڈ ٹو نون ریزیڈنٹ انڈر سیکشن ون ففٹی ٹو تو کہنے کا مطلب یہ شروع کے جو سیکشنز آپ کو بتا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کا ان سے واسطہ نہ پڑا لیکن اگر آپ کے سپیشل سرگمسٹانسز ہیں تو پھر یہ آپ کو جو ہے اجسٹبل ہے پروفٹ آن ڈیکٹ ٹو اے نون ریزیڈنٹ پرسن ٹیک ہے جی یہ تو نون ریزیڈنٹ لوگوں کی بات ہو گئی پھر کچھ کمپنیز کو جب ان سے ڈیڈیکشن ہوتی ہے گوڈز پر تو اس میں ان کو جو ہے ان کے لئے وہ اجسٹبل ہوتا ہے نوملی انڈویجولز اور اے او پی کے لئے نہیں ہوتا ہے اس لئے یہاں یہ پیمنٹ کی اماؤنٹس آئی ہیں اور یہاں اجسٹبل میں آئی ہے اب یہی سیم سیکشنز جو ہیں دوبارہ بھی فکسٹ این فائنل میں اپیئر ہو رہے ہوں گے اور جو ہے کہ کہتے ہیں اگر میں اس کو دیکھ لوں یہاں پہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پیمنٹ میں ون ففٹی تھری میں جب یہ ختم ہوتا ہے تو یہ ساری سیکشن شروع ہو جاتے ہیں ون ففٹی تھری اب یہ وہ لوگ ہیں جو نوملی انڈویجولز ہیں اے او پیز ہیں جن کو وہ ہے یا فر ایجامپل ایکسپورٹ ریلیٹڈ سرویسز ہیں وہ ون پرسنٹ پر وہ فل این فائنل ٹیکسیشن اسی طرح یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو آئی ٹی فریلانسر ہیں ان کا بھی ون پرسنٹ آپ کو یہاں مل جائے گا ون ففٹی فور اے کی صورت میں ٹیک ہے جو یہ فکسٹ این فائنل والے وہ سیکشنز ہیں جہاں پر جب آپ سے اگر ٹیکس کٹ جائے اب یہ آپ کے پروفیشنل یعنی آپ کے ٹیکس لائر کو ٹیکس کنسلٹنٹ کو چانٹرڈ اکاؤنٹ کو بتاؤ گے لے گا آج ہم آپ کو یہ ساری چیزیں اس لئے بتا رہے ہیں کہ آپ ابھی سے ٹیکسیئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے لیے جو ہے وہ تیاری کر لیں جو لوگ اس دفعہ رینٹل انکم لیں گے وہ بھی اب یہ ٹیکسیئر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے بات ہو رہی ہے یہ تو ٹیکسیئر ٹوئنٹی 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 ٹو کے لیے تھا اسی طرح کیش ویڈرال پہ بھی دوبارہ سے ٹیکس ڈیڈیکشن شروع ہو گئی سرٹن بینکنگ ٹرازیکشن اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نون فائلر اگر ہوتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ آپ پھر ریٹرن فائل کر لیں اور وہ جتنا بھی آپ سے ٹیکس کٹا ہے وہ یہاں پر آپ کلیم کر لیں موٹر ویہیکل کو اگر آپ ریجسٹر کروائیں گے تو اس پہ ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹیکس کٹے گا تو یہاں پہ جو پہلا کولم ہے اگر وہ ریسیٹس کا ہی ہے ویلیو کا ہے یعنی کہ موٹر ویہیکل کی ویلیو آپ یہاں لکھ سکتے ہیں لیکن سیکنڈ کولم میں ٹیکس آپ لکھیں گے تو یہ آپ کی جو کامپیٹیشن میں ٹیکس لیابیلیٹی ہے اس کو کام کرتا ہے تو موٹر ویہیکل اگر آپ ریجسٹر کر رہے ہیں تو آپ سے کٹے گا اگر موٹر ویہیکل ٹرانسفر کر رہے ہیں ریجسٹر یعنی فرس ٹائم پرچیز ٹرانسفر کا مطلب سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم پرچیز موٹر ویہیکل اگر سیل کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس کٹے گا اور وہ اس خانے میں آئے گا ٹیک ہے جی یعنی یہاں پر آئے گا موٹر ویہیکل اگر آپ لیس کر رہے ہیں تو اس لیزنگ پہ بھی آپ سے ایڈوانس ٹیکس کٹے گا اور اگر آپ نون ایٹی ایل ہے تو فور پرسنٹ وہ ٹیکس بھی آپ سپوس کریں آپ لیس کروا لیتے ہیں اور آپ پھر ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں تو آپ فور پرسنٹ یہاں کلیم کریں گے یہ فور پرسنٹ کا فور پرسنٹ آپ کو ریٹانیبل ہے اسی طرح مارجن فینانسنگ مارجن ٹریڈنگ سیکیورٹی لینڈنگ اگر آپ کریں سیکشن ٹو تھرٹی تھری ڈبل اے یعنی کہ جو سیکیورٹیز سٹاک پارکٹ وغیرہ میں ٹریڈ کریں آگے آجاتے ہیں جی گوڈز ٹرانسپورٹ پبلک ویہیکل ٹیکس یعنی کہ وہ لوگ جو ٹرکس ہو گئے اور اور چیزیں جو ہے پیسنجر ٹرانسپورٹ بسز وغیرہ پہ ان کی جو ریجسٹریشن آپ جب کراتے ہیں تو ان پہ جو ٹیکس کٹتا ہے اسی طرح ٹوکن ٹیکس جس کو کہتے ہیں وہ پرائیویٹ ویہیکل ٹیکس انڈر سیکشن ٹو تھرٹی فور آتا ہے اور ان سیکشنز کو پڑھنا بھی ضروری ہے کہ یہ سیکشنز کس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کٹو کس سے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس کٹا جائے گا کون سا ریٹ یوز ہوگا وغیرہ وغیرہ تو پرائیویٹ ویہیکل ٹیکس کا یہاں پر آپ ڈالیں گے یہ فرسٹ کولم میں اگر آپ ویلیو نہیں بھی ڈالتے اور اگر یہاں پہ زیرو بھی نہ ڈالا کریں ورنہ تو یہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ویلیو نہیں ہے تو آپ ٹیکس کی اماؤنٹ کلیم کر سکتے ہیں ویسے صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو ٹیکن ٹیکس پرائیویٹ ویہیکل ٹیکس ہے ٹوٹل آپ یہاں ڈال دیں اور اس میں سے جو انکم ٹیکس ری فنڈ آپ کلیم کر رہے ہیں جو اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے ٹیل پٹسنٹ کیا وہ وہ یہاں پہ فگر لگے اسی طرح ایلیکٹرسٹی بیل آف کمرشل انڈ انڈسٹیر کنزیمر جو ہے ٹوٹل پورے سال کا ایلیکٹرسٹی بیل یہاں آئے گا اور اس پہ جو ٹیکس ڈڈکٹ ہوئا ہے اگر آپ ڈومیسٹک ہیں تو ڈومیسٹک کا یہاں آئے گا ٹوٹل بجلی کا بیل پورے سال کا جولائی تو جون اور یہاں پہ جو ٹیکس اس سے ڈڈکٹ ہوا ہے اور الیکٹریسٹی آر ڈومیسٹک کنزیومر میں اور اسی طرح کمیشل میں بھی ٹائم ٹو ٹائم ہر سال منمم کا ہے کہ جی بیس ہزار پچیس ہزار تک تو منمم ٹیکس ہے وہ تو ری فانڈ نہیں ہوگا باقی ہوگا ٹیلی فون میں آپ لینڈ لائن کا ڈالیں گے اسی طرح سیل فون میں موبائل کا ڈالیں گے یہاں میں آپ کو انکریج کروں گا اور یہ میں الیکٹریسٹی کے لیے بھی بات کر رہا ہوں ویکل وغیرہ میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ ویکل آپ کے نام پر ہو تو آپ کلیم کر سکتے ہیں الیکٹریسٹی ٹیلی فون سیل فون پری پیڈ فون انٹرنیٹ پری پیڈ انٹرنیٹ کارڈ یہ جو پانچے میجر ایکسپنسز ہیں سب گھروں کے اس میں میں لوگ کو پردے ہوئے کہوں گا کہ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ٹیکس ڈیڈکشن ہونی ہے لیکن میٹر آپ کے نام پر ہونا چاہیے یا ٹیلی فون آپ کے نام پر ہونا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے خاص طور پر اگر کوئی ڈیپینڈنٹ ہیں یعنی کہ بچے ہیں جو اٹھارہ سال سے کم ہیں یا ایون اگر اٹھارہ سال سے زیادہ اور وہ جاب نہیں کرتے تو اگر آپ ان کے بحاف پر ان کے الیکٹریسٹی بل پے کر رہے ہیں ٹیلی فون موبائل پری پیڈ ٹیلی فون کارڈز ہوتے تھے پہلے ٹھیک ہے جی ابھی بھی آپ کے مل جاتے ہیں یہ جو آپ ہیو فون کارڈز وغیرہ ہیں فون یونٹ وغیرہ بھی آپ ہوتے تھے پہلے اب نہیں ہیں انٹرنیٹ بل میں تو اب ہے اور انٹرنیٹ بل پہ کافی سارا ٹیکس ہوتا ہے انکم ٹیکس تو آپ یہاں ٹوٹل بل اور یہاں جو ٹوٹل ٹیکس پورے سال کا گڑا ہے اب انٹرنیٹ بل اگر آپ کے نام پہ نہیں بھی ہے اور آپ پیمنٹ کر رہے ہیں خاص طور پہ آپ ہی ہیڈ آف دا فیملی ہیں یا آپ شیئر کرتے ہیں یعنی ہیڈ آف دونوں پہ کر رہے ہیں تو آپ کلیم کر سکتے ہیں خاص طور پہ اگر آپ سے ٹیکس کم ہوا ہے سیلوری میں یا کیپٹل گینز کے لیے آپ کو ٹیکس کی ضرورت ہے یا آپ نے جو ہے بزنس کیا ہے اور بزنس میں اس سے پہلے کہ آپ ٹیکس پہ کریں یہ سارے ٹیکسز کلیک کرنے اور کہاں سے آپ نے کلیک کرنے یہ ویب سائٹس اور ووٹس ایپ گروپ ہیں موبی لنگ کے اور اور کمپنیز کے وہاں سے ایزلی آپ ابھی سے جیسی جون ختم ہوتا ہے تو آپ پورے سال کا کلیکٹ کرنی یہ کافی بڑی اماؤنٹ بن جاتی ہے پھر ہم آتے ہیں آکشن وغیرہ تو سپیشل سرکمسٹانسز ہیں دومیسٹک ائر ٹیکٹ جب آپ لیتے ہیں فرسٹ کلاس تو اس پر آپ سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا اگر آپ دومیسٹکلی ٹریول کر رہے ہیں خاص طور پہ بزنس مین ہیں یا اپنے جوب کے حوالے سے تو یہ آپ کلیم کر سکتے ہیں خاص طور پہ اگر دومیسٹک ائر ٹیکٹ آپ پے کر رہے ہیں اور آپ کا ایمپلائیر پے نہیں کر رہا اسی طرح سیل اینڈ ٹرانسفر آف ایم موبل پرابٹی یہ والا جو ٹیکس ہے ایک تو اس کی ویلیو بہت بڑی ہوتی ہے یعنی کہ بہت چھوٹی پرابٹی بھی ہو تو پچاس لاکھ ایک کروڑ کی پرابٹی پر ایک پرسنٹ دو پرسنٹ کافی کٹ جاتا ہے اور یہ آپ ہنڈڈ پرسنٹ کلیم کر سکتے ہیں ہاں پرابٹی آپ کے نام پر ہوگی تو آپ کلیم کر سکیں گے کوشش کریں کہ اگر آپ فنڈز پروائیڈ کریں تو پرابٹی بھی آپ کے نام پر ہو یا زیادہ زیادہ آپ کی وائف یا ہزمنٹ یا بچوں کے نام پر ہو اس سے زیادہ سرکل آگے نہ جائے پرابلمز ہو سکتے ہیں لیکن ٹیکس کافی سارا یہاں ایک دفعہ ہو جاتا ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کا جن کی کوئی انکم نہیں ہے سالہ سال اور وہ ڈیپینڈنٹ ہے لیکن اب چونکہ ان کو یہ پرابٹی دی جارہی ہے تو یہاں ٹرانسفر کا ورڈ یوز ہو ہے سیل کا تو مطلب ہے کہ آپ نے خرید ایکنٹ ٹرانسفر اس کیس میں جہاں آپ پیرنٹس اپنی لائف میں آپ کو ٹرانسفر کر کے دے رہے پھر بھی یہ ٹیکس پے کرنا ہوگا تو یہ کافی امپورٹنٹ ٹیکس بن جاتا ہے کافی بڑی اماؤنٹ کا ٹیکس بن جاتا ہے یہ آپ کلیم بیک کر سکتے اور اس سے آپ کی کافی ٹیکس لائیبیلٹی اجسٹ ہو سکتے اسی طرح ٹیکس ڈیڈکٹڈ پرپرپرٹی پرچیز اور سولڈ اور یہ پھر اس کی دو تین ٹائپس ہیں کہ ایک سال بعد بکہ ہے اسی سال جس سال خریدہ ہے بیچا گیا ہے اس مطابق آپ یہاں پہ ڈالیں گے ٹیکسز اور مختلف یرز میں مختلف رولز ہیں فنکشنز این گیدرنگ جو لوگ بقائدگی سے کرتے ہیں اور ان کو پروپر انوائس ایشو ہوتی ہے اس پہ ٹیکس ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے وہ یہاں کلیم کر سکتے ہیں یہ جو ٹیکسز اب میں بات کرنے لگا ہوں یہ آپ ون آف بھی کریں تو یہ تین چار سال تک آپ کی ٹیکس لائیبیلٹی کریں گے انلس کہ آپ بزنس کر رہے ہو کافی بڑا اس میں بہت زیادہ پروفٹ کمارے ہو یا بہت زیادہ سیلری ہو چاریس لاکھ روپے پورے سال میں کمارے ہو تو ایزلی یہ آپ کے دو تین سالوں کی ٹیکس لائیبیلٹی ہے اور آپ اپنی امپلائر کو روک سکتے ہو کہ جی دیکھیں یہ میں نے فنکشن کیا تھا اس پہ میرے سے تین لاکھ روپے ٹیکس کر گیا آپ میری سیلری سب نہ کٹے تو یہ ٹیک ہوم سیلری بڑھ جائے گی یہ اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ایکزمشن کلیم کر سکتے ہیں اگلے سال کے لئے کہ جی میرے تو سات یا دس لاکھ یا نو پندرہ لاکھ روپے ڈیڈکٹ ہو چکے ہیں پریویس یئر میں تو اب میرا جو کسٹمر ہے وہ من سے ڈیڈکشن نہ کریں تو یہ مختلف وجہوں سے آپ اس کو سمارٹلی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ ڈسٹریبیوٹر ہیں ڈیلر ہیں تو جب آپ سپلائی چین میں آگے بیچیں گے تو آپ سے ڈیڈکشن ہوگی فرٹلائزر ہے پرچیز بے ریٹیلرز ہے ایڈرز ہے ایڈکیشنل فیز جو ہے بہت سارے لوگ مس کر جاتے ہیں کچھ سالوں میں ختم ہوگی تھی پھر دوبارہ اس سال ہے ایڈکیشنل انسٹیٹیوشن جو ریکنائزڈ ہیں وہ جب آپ سے ٹیکس ڈیڈکٹ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا آپ کلیم بیک کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ کو اٹلیسٹ یہ ریلیف دے گی ملینز آف روپیز اگر آپ کی نہیں بھی سیف کری تو کم از کم آپ کو آپ کی ٹیکس فائلنگ سمارٹ کر دے گی کیونکہ بہت سارے ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہے یہ کمپلیٹلی اگنور کرتے ہیں اور کبھی کبار بڑے مطلب عجیب بات بھی اور حسنی کی بات ہے کبھی کبار سیکشن ٹو تھرٹی سکس کبھی کبار نہیں اکثر جو ہے یہ جو سیل اینڈ ٹرانسفر آف ایموبل پروپرٹی پہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے اور اس کو آپ کلیم نہ کریں تو آپ کو نوٹس آ جاتا ہے ون پرنٹی ٹو کا کہ جی یہ تو ٹیکس آپ نے کلیم ہی نہیں کیا کیوں نہیں آپ نے کلیم کیا کیا آپ پیسے چھپا رہے ہیں جبکہ یہ جو ہے نا اوور سائٹ ہوتی ہے تو اس طریقے سے اسی طرح پرچیز آف ٹرانسفر آف جب آپ خریدتے ہیں تب بھی آپ سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا اسی طرح انٹرنیشنل ایڈ ٹکٹس پہ بھی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا آپ سے اس کے علاوہ بینک ٹرانزیکشن ادر دین تھرو کیش یہ بھی ٹیکس ڈیڈکشن کا باعث بنتا ہے اسی طرح ایکسٹریکشن منرل والوں کے لیے بیلڈرز کے لیے ہے پھر ایڈوانس ٹیکس آن آن منی ہیں اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جب میں نے بھی یہ دیکھا تھا تو میں بھی بلکل پریشان ہوا تھا کہ ایون ہم انلیگل منی کو بھی ٹیکس کریں ایک طرح سے یہ جو جب آپ گاڑی کی بکنگ کراتے ہیں اپنے لئے کوئی ویکل بک کراتے ہیں اور اور سرکمسٹانسز بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کو کچھ اڈیشنل پیسے دینے پڑتے ہیں اگر آپ جا کے شوروم سے گاڑی فوراں خرید لیتے ہیں ورنہ تو آپ کو سکس منس ون یئر ویٹ کرنا پڑتا ہے تو اس کو آن منی کہتے ہیں اور وہ آن منی لیا جاتا ہے اور اس پہ ٹیکس بھی ڈیڈکٹ ہونا شروع گیا یعنی یہ بھی بلک منی کافی سارا وائٹ اور ایلگن اس ٹاپک پہ آج بات نہیں کریں گے ایڈوانس ٹیکس آن منی پہ بھی کافی بڑی اگر آپ ایک کروڑ کی گاڑی لیتے ہیں اور اس پر آپ آن پے کرتے ہیں بیس پچیس لاکھ روپے تو اس پہ کافی زیادہ ٹیکس بن جاتا ہے جو آپ کو کلیم کرنا چاہیے اسی طرح آپ جو پینشن فنڈ کے حوالے سے بھی ہے اس پہ بھی ایڈوانس ٹیکس کٹتا ہے اور آخری اور ایمپورٹنٹ جو لوگوں سے رہ جاتا ہے وہ بینک سے مانگ دیں نہیں کہ ہمارے کریڈٹ اور ڈیبٹ اور پریپیڈ کارڈز پہ جو ٹو تھرٹی سکس وائے کے تحر ڈیڈکشن ہوئی ہے وہ کائنڈلی جو ہے ہمیں بتا دے کہ وہ کتنی ہوئی ہے اور وہ آپ کے ایف بی آر معلومات میں بھی شو ہو رہی ہوتی ہے سسٹر ویب سائٹ ہے جو ایف بی آر کی ہے آئیرس کے ساتھ ساتھ وہاں بھی آپ جا کے دیکھ سکتے لیکن وہ ایکیورٹ نہیں ہے کیونکہ وہ سب بینکس کے ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں ہے تو آپ یہ اماؤنٹ کر سکتے ہیں یہ اماؤنٹ بھی اگر سپوس کرے آپ نے ایک لاگ روپیز بھی پے کیا ہے تو ون پرسنٹ کے ساتھ سے کافی پیسے بن جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو ریگلرلی آن لائن پرچیز کرتے ہیں یہ ڈیڈکشن تب ہوگی جب پیسے باہر جو ہے جائیں گے اب میرے ساتھ یہ انٹرسٹنگ واقعہ ہوا کہ میں دوئی میں تھا فور منس تو میں وہاں جب اپنا ڈیوٹ کارڈ یوز کر رہا تھا تو چونکہ وہ باہر یوز ہو رہا تھا تو اس پر ٹیکس ڈیڈکشن بھی ہو رہی تھی اور کافی ساری انٹیگیوں کہ میں کانسٹنٹلی ڈیوٹ کارڈ اپنا یوز کر رہا تھا تو کانسٹنٹلی ڈیڈکشن ہوئی تھی جب میں اپنی آر معلومات اپنا ریسنٹلی چیک کیا تو اس میں کوئی چاریس پچاس ٹرانزیکشن آئی ہوئی تھی تو باقی ٹیم میمبرز بھی پریشان تھی کہ سر آپ نے گھر سے بیٹھ کے اتنی ساری شاپنگ ایمازون پہ کر لی یا نیٹ فلکس کی پیمنٹ کر دی یا وہ کر دی میں نے کہا نہیں یہ دبائی میں پھٹتے ہوئے ڈیبیٹ کارڈ کیا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا بھی سینریو سیم ہو آپ اپنا نومل یوز کر رہے ہو اس سے یہ ہوگا کہ سورس آف فنڈز وہ آپ سے پوچھیں گے تو میرے چکے سورس آف فنڈز ٹیکس والوں کو پہلے ہی پتا ہے اور وہ فنڈز یہ ہے کہ میں ایف بی آر جو ناجائز ٹیکس لیتا ہے اس سے اپنے کلائنٹس کو بچاتے ہیں تو جو پیسے ایف بی آر کے لوگوں کی جیبوں میں جانے ہوتے ہیں وہ پیسے میری سارے کے سارے تو نہیں اس کا ون پرسنٹ میری جیب میں جاتا ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بالکل حق حلال کی پیسے انتھنی ویلیمز نے ٹیکس دوستی میں کمائے کیونکہ بیسیکلی اگر ہم گائیڈ نہ کریں لوگوں کو جیسے ابھی ویل سٹیٹمنٹ کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جو کل ہم نے کمپریہنسیو بنائی ہے نون ریزیڈنٹس کے لیے جو یوی میں رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح اگر ہم گائیڈ نہ کریں تو بہت سارا پیسے ایف بی آر کے لوگوں کی جیبوں میں جائے اور اس کو ہم جانے نہیں دیتے تو اس کا ون پرسنٹ ہم کلائنٹ سے ایس فیز لے لیتے تو ٹیکس والے کبھی بھی مجھ سے نہیں پوچھتے اور نہ گلا کرتے کہ جی آپ نے ہمارا جو ہے ٹیکس کسی اور کو دے دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر کسی اور سے لے لیتے ہیں تو یہ تھا جی پریزنٹیشن آن ایجسٹیبل ٹیکس اور یہ سارے ٹیکسز کے دوکیومنٹس یعنی کہ ان کی جو ٹیکس ڈیڈیکشن سرٹیفیکیٹس ہیں یہ ٹیلی فون الیکٹریسٹی کمپنیز کسٹمز این ایکسائز آکشن والے ائر لائنز موٹر ویہیکل والے بیلڈرز اسی طرح آپ کا ایمپلائیر اس کے علاوہ بینکس اس کے علاوہ جو رینٹ وغیرہ والے سب پابند ہیں کہ آپ کو پیمنٹ کریں یعنی آپ کو ریپورٹ کریں گے اگر کوئی آپ کو نہیں دیتا ریپورٹ کے ہم نہیں دیں گے تو وہ وائیلیشن کر رہا ہے سیکشن میں وان سکسٹی فائیب میں آپ کر سکتے ہیں جب آپ ان کٹیگریز میں فال کریں گے تو آپ نے ایزے ویڈھولڈنگ ایجنٹ ویڈھولڈ بھی کرنا تو اگر میں اس لیکچر میں بلکل لاسٹ میں کہوں کہ جب آپ اگر موٹر ویہیکل ایجنسی ہیں کسٹم والے ہیں یا آپ جو ہے لیسکو یا کوئی بھی پیسکو ڈسکو ہے یا کوئی کمپنی ہے یا آپ رینٹل والے آپ رینٹ پے کر رہے ہیں کسی کو تو آپ نے ریڈکشن کرنی ہے اسی طرح آپ ایمپلائیر ہیں تو آپ نے ریڈکشن کرنی ہے اور ضرور نہیں آپ ٹیکس سب ڈاکیومنٹس جمع کر لیں گے اور میرے سے جب آپ کوئیری آئے گی فرسٹ آف چولائی کے بعد تو یہ ویڈیو کا لنک میں کلائنٹس کو بھیجوں گا نہ کہوں گا تسلی سے دیکھ لیں اس میں سے جو بھی ٹیکس آپ سے ڈیڈکٹ ہو ہے اس کا ایکچویل ڈاکیومنٹ منگا لیں ووٹس اپ پہ منگا لیں فون کر لیں پی ڈی ایف کروا لیں ای میل کروا لیں سکین کر کے تصویر کر کے بجوا دیں اس کے علاوہ جو ہے کوریئر کروا دیں جو سینئر لوگ ہیں تو اس طریقے سے آپ کو یہ ڈاکیومنٹس مل جائیں گے اور آپ کے کافی پیسے بچ جائیں گے ڈینکیو ویڈی مچ